موسیقی گھوڑے چلاتے بھی ہیں چلاتے بھی ہم لوگ ہب ڈیم تک بھی گئے ہیں یہاں سے لے کر ہب ڈیم پہلے بھی شاید میں نے بتایا تھا جندل ہے اس کے کیا خاصی ہے تیری یہ دانش بھائی کے والد ہے محمود صاحب کیا خاص بات ہے اس میں بتاؤ بھئی دانش اس کی چال جائے روال چال کے لاتی ہے اب اتنی سمود ہوتی ہے کہ اگر آپ پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جائیں تو پانی نہیں گرے گا اس سے اتنی فل سپیڈ میں ہوتا ہے اور 40 to 45 کے درمیان رہتا ہے مرتجیز نام ہے یہ بچہ ہے 22 مہینے کہ یہ بچہ ہے بچہ بھی اچھا خاص ہو بڑا ہے خماس پنچ کے لے آنے ہیں خماس نام ہے پنچ کیا کیا چار پاؤں سپیڈ اور ماتھا سپیڈ حدیث میں بھی تعریف آئی ہے نا مہجل گھوڑے کی حدیث میں تعریف آئی ہے جس کے پاؤں سپیڈ ہوں ارکم بھائی کی ہے یہ یہ یہی کی بریلڈ ہے ارکم کون یہ ہے آپ کے شاگرد آپ کے اچھا یہ ارکم یہ تو ہمارا شاگرد ہے یہ ان کی ہے یہ دوردس یہ پنجاب سے آئی ہے ابھی نکری ماشاہ یہ بڑی خوبصورت ہے لاسٹ ٹائم آئے پاک تھے تو اس وقت نہیں آئی تھی یہ ابھی اس کو ایک میں ہے پنجاب حدیث میں آتا ہے اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لئے خیر رکھ دیے یہ بالکل جنٹ بلگ ہے ایک بھی سپورٹ نہیں اس پر وائٹ اچھا اچھا گھوڑے کی جو عمر ہے طب یہ عمر وہ کتنی ہوتی ہے کتنے سال تقریباً پنتالیس سال کا تو میں نے بھی دیکھا زندہ اور یہ بیس بائیس سال کے یہ کھڑا رہا ہے جگہ کم ہے پکانے کی جگہ نہیں ہے چلے خرطر ہے خرطر یہ ڈانس کروا رہے ہیں ڈانس ابھی ہم نے آپ کو بچھڑوں کا تعریف کروائے تھا بھوڑوں کا بھی انٹروڈکشن ہو جائے یہ دانش بھائی ہیں ارکان بھائی اسطاد یہ بھی میں خود ہی آیا ہوں اپنے شوق سے یہاں پہ ان کی انویٹیشن پہ نہیں آیا ذرا بتائیں یار یہ گھوڑے گھوڑے کے بڑے شوقین ہیں یہ ارتکل ڈراما دیکھ کے شوق چڑھا تھا ہمیں پہلے ایک گھوڑا لیا اس کے بعد پھر ما شاء اللہ سے آج بارہ گھوڑے ہو چکے ہیں ما شاء اللہ تو کیا گھوڑے چلاتے بھی ہیں چلاتے بھی ہم لوگ ہب ڈیم تک بھی گئے ہیں یہاں سے لے کر ہب ڈیم پہلے بھی شاید میں نے بتایا تھا ایک دفعہ ایسے جو ڈیلی روٹین کی ریڈنگ ہے ہماری تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کی ہے ڈیلی ڈیڑھ دو گھنٹے اور لڑکے بھی ہیں کراچی کے کوئی آپ کا فیس بک پہ پیج بھی ہورس لورز کراچی ہورس لورز کے نام سے اور بھی کافی لڑکے ہیں اور ہم سے بھی کافی مطلب لوگ سیکھ کر شوقین بنے گھوڑے خریدے یہ لوگ نا گھوڑوں کو کیسے کھلایا جاتا ہے کیسے پالا جاتا ہے کیسے صدھایا جاتا ہے گھوڑا صدھانا بھی ہے نا اگر کوئی گھوڑا لے کے پال لے تو رائیڈ نہیں کر سکتا جب تک اس کو ٹریننگ نہیں دیں گے تو ٹریننگ دینا آتی ہے آپ کو ٹریننگ دینا بھی الحمدللہ باتی ہے خاندانی ہوگی اچھا یہ گھوڑا دیکھیں آپ یہ میرا جندل ہے اس کا نام جندل ہے جندل جندل چکتان اس کی کیا خاصی ہے تیجی یہ دانش بھائی کے والد ہے محمود صاحب جندل میں اس کا پلسانی نہیں ہے کیا خاص بات ہے اس میں بتاؤ بھئی دانش اس کی چال جائے روال چال کے لاتی ہے اب اتنی سمود ہوتی ہے کہ اگر آپ پانی کا گلاس لے کر بیٹھ جائیں تو پانی نہیں گرے گا اس سے حجیب اتنی فل سپیڈ ہوتا ہے اور فورٹی ٹو فورٹی فائف کے درمین رہتا ہے اچھا یعنی فورٹی فائف کی سپیڈ پہ دوڑ رہا ہوگا اور پانی کا گلاس بھی نہیں چھلکے گا اتنی سمود گوڈ یہ دیکھو بھائی یہ مرتجز مرتجز نام ہے جی بچہ ہے یہ بچہ ہے بچہ بھی اچھا خاطر بڑا ہے اس کو بھی گھیوی کھلاتے ہیں آپ لوگ نہیں نہیں گھیوی تو سب باتیں ہوتی ہیں گھیوی نہیں ان کی جو اپنی خوراک ہے کیا ہے ان کی خوراک جو ہے چنہ ہے چوکر باقی سرسوں کا تیل دیا جاتا ہے اچھا ایک دن چھوڑ کر ایک دن دانے میں وہ بھی اچھا دانے میں ملا کے گھیو اگرہ گھوڑے کی خوراک نہیں ہے ظاہر ہے موٹا ہو جائے گا بھاگے گا کہاں سے یہ اس کا کیا نام ہے جی ہماس پنچ کلیا ہماس نام ہے پنچ کیا کیا چار پاؤں سفید اور ماتھا سفید حدیث میں بھی تعریف آئی ہے محجل گھوڑے کی حدیث میں تعریف آئی ہے جس کے پاؤں سفید ہو بڑھو یار بڑھو بڑھو اپ تیرے کی بھائی آپ بھی کھاتے ہو نا اس لئے آپ بیٹھ نہیں سکتے بیٹھا ہی نہیں جا رہا ہے یہ ٹائٹ ہے یہ محمود صاحب ہے یہ ان کا استبل ہے یہ بچھی ہے ارکم بھائی کی ہے یہ یہی کی بریڈ ہے ارکم کون یہ ہے آپ کا شاگرد اچھا یہ ارکم یہ تو ہمارا شاگرد ہے یہ ان کی ہے یہ دوبردس یہ اس تبل بھی ان کا ہی ہے اچھا یہ میرا بیٹھا ہے یہ ارکم بھی بچہ ہے یہ کتنے دانت کا ہے ارکم یہ پنجاب سے آئی ہے ابھی نکری ماشاہدار یہ بڑی خوبصورت ہے لاسٹ ٹائم آپ پاک تھے تو اس وقت نہیں آئی تھی یہ ابھی اس کو ایک نہیں ہے پنجاب تو آپ کو یہ وہ موسا کیٹل فارم والے امیر بھائی کی ہے اہاں اچھا یہ ان کی گھوڑی ہے جو موسا کیٹل جام گھوڑے کی سائنس بلکل الگ ہے پالنے کے معاملے میں آپ پانچ سو بچڑا پال لیں اور ایک گھوڑا اگر آپ کو دےنا آپ سے گھوڑا نہیں سنبھلے گا یعنی گھوڑے کو پالنا بچڑے سے مشکل ہے بہت مشکل ہے کیوں اس کی سائنس کی پوری الگ ہے نخرا زیادہ ہے ان کی گھوڑے میں میں نے سنیا بڑے نخرے ہیں بھئی اس کو بہت اس کو روزانہ مالش کرنی پڑتی ہے جی جی روزانہ کی مالش ہے پھر دانے کا ان کا ٹائم بالکل تو یہ اس گھوڑی پہ سوار ہوتے ہیں جی بھاگتی ہے اچھا گھوڑا سپیڈ سے بھاگتا ہے گھوڑی سپیڈ کس کی تیز ہے یہ تو اپنے اوپر ہے جیسے خوراگ ہوگی طاقت میں کیا چیز زیادہ ہے کوئی فرق نہیں ہے گھوڑا ہوئے گھوڑی ہو ہمارے پاس اس سے پہلے ایک سی گھوڑی بہت سپیڈر گھوڑی نہیں ہو اچھا مر گئی ہو حدیث میں آتا ہے اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے یہ بلکل جنٹ بلک ہے ایک بھی سپاٹ نہیں اس پہ وائٹ اچھا لیکن یہ تھوڑا گلہاپا لگ رہا ہے نہیں اس کی تقریباً آٹھ سال ہے اچھا گھوڑے کی جو عمر ہے تب یہ عمر وہ کتنی ہوتی ہے تقریباً پینتانس سال کا تو میں نے بھی دیکھا زندہ اور یہ بیس بائیس سال کا یہ کھڑا ہے یہ بیس سال کا گھوڑا ہے اس کے بعد بھی روانی بابا جس کو آپ نے گھا یہ بھاگتا ہے بہترین اس کی شادی بھی کروا دی اس کی شادی بھی کروا دی شوا ماشر دل مبارک ہو بھئی تو یہ گھوڑا ہے یہ گھوڑا ہے یہ بھی مادی نر ہے نر ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ بڑی خوبصورت ہے بیلکل وائٹ ایک جلات ہے نکری اس کو پیار کر سکتا ہوں تینشن تو نہیں ہوگی ڈبا ڈاؤ بھا یار کیسے سفید یہ کب خریدیا آپ نے اس کو تقریباً دو مہینہ ہونے والے یہ کتنے کا لیا یہ یہاں پہنچ کر تقریباً ساڑھے تین میں پڑی ہے اچھا ماشاءاللہ جھالر بال ابھی ان کو چھے کی بھی آفر لگی تھی نہیں دی ملاب انہوں نے اپنے شوق تو رکھی اچھا 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 یہ نیچے کیا ڈالا ہے آپ لوگ برادا ہے لکڑی کا تو ان کو آپ واکنگ بھی کراتے ہیں باہر گھوماتے پھرا کھلاتے ہیں روزانہ ڈیلی دو تین مہینے کے بعد یہ چینج کرتے ہیں یہ برادا ہے لکڑیوں کا اس سے سمیل نہیں ہوتی ہے اب آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے بلکل سمیل نہیں آرہی ہے صحیح کہہ رہے ہیں مٹی میں سمیل ہو جاتی ہے مٹی میں سمیل ہو جاتی ہے ہاں گرمی میں سمیل ہوتیوں کے لئے بہت اچھا ہے صحیح ہے صحیح ہے ان کی خوراک ہے ان گھوڑوں کی ان کی جوار کی کتر جو چوکر تو پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے وہ ٹانگیں نہیں ہوتے تو ہمیں لوسن کھلاتے تھے لوسن اگر یہاں ملتا نہیں ہے لوسن بہت اچھا ہے لوسن تو کراچی میں ملتا ہے مہنگا پڑھا ہے مہنگا بہت ہے مہنگا پڑھا ہے دوسری بار مہین کی خورا ہے مہین مہین کی چل 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 چلے 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 چلا کہ اگر ہے نہیں دہا یہاں بگانے میں کھانا 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 ہی نہیں ہوا میں بیٹھوں کی سکتا تھا آئی آئیں آئیں یہ آگئی تصویر ہے یہ بھی بنانی دی باز آگئی نا آپ کی تصویر نہیں نہیں آپ کے ساتھ بنانے بھی گوڑے تو پھولا میدان میں مزا آگیا ہے اس کو چلانے نہیں جدہ نہیں ہے نہیں ہوتا باشو ہاں آ پیس دیو دنس 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 میرے کانٹا لگا چپل 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 بھگاو جب نو چپل دنس جب دنس دنس تو دنس لیکن جب دانش جس یہ کیا کر رہا ہے یہ در نہیں رہا ہے جانش جڑتا نہیں ہے یہ تو بہت ایکسپرٹ آتے ہیں چال ایسی چل رہا ہے نا گوڑا جان کر گوڑے کو ایسی چل رہا ہے جانش وہاں سے سپیٹ سے آؤ یہ ہے یہ ہے زندہ پار چلا بس کافی ہے کافی ہے واسے خان کے وفد میں یہ بھی شامل تھے زندہ آباد واسے خان یہ ہمارا بان جائے حافظ ہے ماشاءاللہ یہ صحیح چلا رہا ہے چاری صاحب میں ہوگا ہے آجا بھئی آجا 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 واسے آجا یہ اصل میں واسے صاحب گھوڑا نہیں چلا رہے گھوڑا واسے صاحب کو چلا رہا ہے یہ پہلی دفعہ زندگی میں گھوڑے پہ بیٹھا ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے واسے خان اتنے اچھے ہورس رائیڈر ہیں ایسا نہیں ہے یہ گھوڑا ان کو خود چلا رہا ہے چلو بھئی آجا بس ٹائم ہوگیا ہے واسے واسے کی شکل دیکھو چلو بچہ گر گرانے جائے ہٹ جاؤ موسیقا موسیقا موسیقا